موسیقی پردیش ترکار کے ایک منتری کے پریزن کھلے عام عبیت نرمان کر رہے ہیں اور سرکار کاربائی کے بجائے ادھیکاریوں پر دباب بنا رہی ہے یہ آروپ کانگریس راستری مہاستشیب ایبمپورب شہری بکاس منتری سودیر شرما نے ایک پترکار بھارتا کے دوران لگائے سودیر شرما نے کہا کہ جب میڈیا اور شوشل میڈیا کے مادن سے یہ بات ساربجن نے کھوئی کہ کھنیارہ کے پٹولا میدان کے ساتھ عبیت نرمان ہو رہا ہے تو اس کی جانچ کے آدھیش دے گئے جانچ میں یہ سامنے آیا گی عبیت نرمان منتری کے پریزنوں دورا کیا جا رہا ہے نگر نگم نے اس پر کاربائی کرنے کے لیے ایسریم کو ریپورٹ بھیجی لیکن کوئی کاربائی نہیں ہو سکی سودیر شرما کا آروپ ہے کہ اس ماملے میں ادھیکاریوں پر دباب بنایا گیا ہے کہ چنابوں تک کوئی کاربائی نہ کی جائے اور چنابوں تک سب خاموش رہے ہیں چناب ہونے تک نرمان بھی پورا ہو جائے گا سودیر شرما نے آروپ لگایا ہے کہ پردیش اوچ نیائلے نے نگر نگم دھرمشالہ کے تارے میں عبیت نرمان ہٹانے کا آدیش دیا ہے لیکن دھرمشالہ کے بیدھائک اور پردیش سرکارٹ میں منتری ستہ میں آنے کے بعد پورانے عبیت نرمان ہٹا تو نہیں سکے اُلٹے نئے عبیت نرمان کرنے والوں کو شہ دے رہے ہیں سودیر شرما نے کہا کہ جب بھی بیدھائک اور منتری تھے تو کشن کپور کسی بھی ہتے یا لٹپاٹ ہونے کا آروپ لگاتے تھے یہ سب سودیر شرما نے کروایا ہے اب جبکہ کپور خود ستہ میں ہے تو کیوں سودیر شرما کے خلاف کوئی جانچ نہیں کروا رہے ایسی کیا مضبوری ہے کہ کپور سودیر شرما کو سجان نہیں دلوا پا رہے کپور نے صرف بوٹ لینے کی خاطر دھرمشالہ کے جنتہ سے جھوٹ بولا ہے سودیر شرما نے کہا کہ جب بھی کشن کپور ستہ میں آئے ہیں انہوں نے انیمیت تائم کی ہے انہوں نے دھرمشالہ بیدھان سباک شیطر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے تنجکستے ہوئے کہا کہ کیوں آج بھاج پائی پرچار کا رہے ہیں کہ ہمارا نیتہ نکمہ ہے اس لیے اسے دلی کے لیے دھککا دو جو بیکتی اچھٹ بیدھائیکوں کے صدر میں اپنی آواز نہیں اٹھا سکتا وہ 543 تدستیوں کے بیچ کیا کرے گا اس کا اندازہ سہس ہی لگایا جا سکتا ہے سودیر شرما نے مکہ مندری زیرام تھاکور سے دھرمشالہ کو دوسری رازدانی کا درجہ دینے کے ماملے میں سرکار کے ستھیتی صاف کریں اس کے ساتھ ہی گگل ہوای اڈے کے دستار اور منڈی میں ہوای اڈے کے نرمان پر بھی جنتہ کو باسپکتہ بتائیں کیا یہ سب مددے چنابوں میں پورٹ حاصل کرنے کے لیے تھے یا بھاجپا سرکار ان مددوں کو املی جامع بھی پہنائے گی رازکی اوڈیوگیگ پرچکشن سنسطھان منڈی میں آج ہی ماشل پردیش اوڈیوگیگ پرچکشن سنسطھانوں کی مہلا برگ کی 29 راجس تریے چار دیوشی کھیل خود ایوان سانسکریت پرتیوگتاؤں کا سبا ارم ہوا سبا ارم افسر پر اترکت اوپیوکت شری آشو توس گھرگ نے مکھیا اتیتی کی روح میں شرکت کی اس افسر پر انہوں نے دوزار روحن کر کھیل پرتیوگتاؤں کا آگاز کیا اور پردیش کے گیارہ جیلوں سے آئی مہلا کھیلاریوں کی ٹکڑیوں سے گارڈ آف آنر کی سلامی لی اترکت اوپیوکت نے اوپستیت مہلا کھیلاریوں کو سب کامنائی دیتے ہوئے کہا کہ کھیلاری کو انشاشن میں رہ کر کھیل کو کھیل بھابنا سے کھیلنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے اس لیے انشاشن میں رہ کر کھیل کا آنند لیتے ہوئے بجے پرابت کرنی چاہیے انہوں نے پرتیوگیوں کیلئے ٹھہر نے وہ کھانپان کی بہتر بیوستہ کیلئے آئیو جن سمیتی کو بدای دیتے ہوئے آسابیت کی کہ ان کھیل وہ سنسکرٹک پرتیوگتاؤں میں انہیں جیلوں سے آئی مہلا کھیلاری انشاشن میں رہ کر پرتیوگتاؤں میں بھاگ لیں گے اور جیت اور محنت کرتے ہوئے بیجے ہو کر اپنے جیلے کا نام روشن کریں گی اور دیوگک پرشکشن سنسطان منڈی کے پردھانا چاریہ ایبم آیو جن سمیتی کے سچیپ شری شیویندر ڈوگرہ نے مکھیا عدیتی کا سواگت کرتے ہوئے کھیل پرتیوگتاؤں سے سبندیت بشترت جانکاری دی راجے کھیل پرشت سے ستسیہ سچیپ شری پی این آزاد نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس کھیل پرتیوگتاؤں میں راجیلوں کی تین سو نینیانوے محل اکھلاڑی باغ لے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پرتیوگتاؤں دس مہی تک جاری رہیں گی اور اس پرتیوگتاؤں میں پولیوال خوکو بین ونٹن کبھرڈیت فا بھوسو پرتیوگتاؤں کے اترکت سانسکریتک پرتیوگتاؤں میں ایک کلگیت زموگان مانو ایکٹنگ سکٹ تتھا فوق ڈانس کے لیے سپردائیں آیوجت کی جائیں گی اس اپسر پر پر پردانچاریا اور دیوگک پرتشکشن سنسطحان مہلا ونگ منڈی سری تارون کمار پردانچاریا آئیٹی آئی سملا شری لالا رام جیلا سیوائیں ایباں کھیل ادھیکاری منڈی سری پردیپ دیوان راجے کھیل پرشت ستسیا سری مدن لال ایڈی پی او رازندر گل ایریہ سیت کوچ تتھا اور دیوگک سنسطحان کے پرتنیدی اپستیت تھے موسیقی